بغیر بجلی کے آپ لوگ کپڑے اس طرح کس طرح کر سکتے ہیں آج آپ لوگ کے ساتھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی جو یوٹیوب پہ آئی تاک کسی نے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کی چھ ساتھ ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو آپ لوگ کے لیے بہت فیدے کیونے والی ہیں آپ لوگ اپنا بل کم کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلی میری ٹپ پانی والی بوتل کو لے کے ہے جی ہم لوگ پانی والی بوتل اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالتے ہیں بچیں بھی ڈال کے یونیورسٹی کالیج لے کے جاتی ہیں ان کا پانی بیگ میں گر جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں آج میں بتاؤں گی پی آپ لوگ اپنے ہینڈ بیگ میں پانی والی بوتل ڈالیں گے وہ گرے گی نہیں پانی بھی نہیں گرے گا تو یہ بوتل گرے نا تو اس کے لیے ہم کیا کریں جہاں جتنی مرضی اچھی بوتل لے آئے نا بوتل اندر گرتی جاتی ہے اور پانی ہمارا لے کو نا شروع ہو جاتا ہے ہم جو بھی بیگ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ گیلی ہو جاتی ہیں اس کے لیے آپ لوگ نے لینی ہے جی ایک قدر پونی ہوئے ایک لینی ہے سیفٹی پین اس طرح آپ لوگ سیفٹی پین لے لیں اور پونی لے لیں اور اپنے بیگ کے اندر اس کو نا فکس کر لیں کہیں پہ بھی ایک کونے میں فکس کریں گے نا جب فکس کر لیں گے تو ہماری جو پانی والی بوتل ہے نا وہ اس کے اوپر ہم لوگ یہ پونی چڑھا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح پونی چڑھا لیں اور بیگ کی کر لیں زپ بند چاہے پوری ہوتی ہے بڑا بیگ تو پوری ہو جائے گی نہیں تو آدھی بھی ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں پانی والی بوتل نہیں گرے گی اور پانی بیگ کے اندر نہیں گرے گا اور آپ کی چیزیں بھی نہیں گلی ہو جائے گی ہے نا مزے کی ٹیپ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح مزے مزے کی ٹیپ شیئر کرو کہ اگر آپ پونی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے اس طرح جو سٹیپ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میدھے آپ لوگ کو یہ پسند آئی ہوگی نیکس میری ٹیپ یہ ہے جی ہم لوگ کولگٹ پیسٹ دانتوں والی کوئی بھی پیسٹ اس طرح فیس ووش ہمارا تھوڑا تھوڑا رہ جاتا ہے اور مہینے کا انڈ بھی چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں ابھی بزار جائیں گے پھر لے کے آئیں گے مارکٹ جانا نہیں ہو ر تو ہم لوگوں نے اگر دو چار دن نکالنے ہو تو کیا کریں گے اس طرح ہم لوگ فولڈ کر لیتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں پھر نیچے آ جاتا سارا فیس ووش ہم لیں گے اس طرح ایک کلاث کلپ لے لیں گے جس سے ہم کپڑے اپنے دوب میں ڈالتے ہیں اور چٹکیاں کہتے ہیں ہم لوگ اس کو تو اس طرح ہم ساری پیسٹ اوپر کو کر لیں گے اگر ہاتھ کے ساتھ پیسٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ دانتوں والا برش لے لیں اس کے ساتھ آپ سارے اوپر کر کر لیں پیسٹ کر لیں فیس ووش کر لیں اور نیچے اس کو فولڈ کر کے آپ کلاث کلپ لگا دیں اور دو چار دن پانچ دن آپ کی ساری پیسٹ اور فیس ووش اوپر ہی رہے گا نیچے نہیں آئے گا تو آپ لوگ یوز کر لیں نا میدھے یہ بھی ٹیپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مزے کی ٹیپ ہے نا نیکس ماری ٹیپ یہ اثر یہ کہ ہم لوگ دودھ جو آتا ہے نا آج کل ہم لوگ تو بائی دودھ سٹینر کے ساتھ چھان کے پھر بوائل کرتے ہیں آپ لوگ بھی میدھے چھ اس طرح جو چھاننی ہوتی ہے مارے گار اس کے ساتھ چھانتے ہوں گے تو یہ دیکھیں چھاننی بلکل پوری پوری ہے چاہے والی پونی ہے جب بھی میں دودھ ڈالتی ہوں تو یہ اندر گر جاتی ہے کبھی کبھر یقین کریں دو دو تین تین دفعہ دودھ چھاننا پڑتا ہے یہ اندر گر جاتی ہے یہ آپ لوگ اس کے لیے ہم لوگ دیج کی بڑی لیں گے یہ انچانی لیں گے تو یہ نہیں کریں گے ہم لوگ ایک لیں گے لکڑی کی ڈوئی اس کو اوپر آکے اوپر چھاننی رہ کے دودھ ڈالیں پانی ڈالیں گی ڈالیں جو مرضی آپ لوگوں نے چھاننا اس طرح چھان لیں گے تو آپ لوگ کی چھاننی سٹینر اندر نہیں گرے گا اور ایک دفعہ ہی آپ کا کام ہو جائے گا کیونکہ ہم دیج کی تو چینج نہیں کریں گے میدھے یہ بھی ٹپ پسند آئی ہوگی اس طرح فور ٹپ یہ ہے جی ہم لوگ کپ کو لے کے آپ لوگ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے والے ہم لوگ نیو کپ لے کے آتے ہیں ہمارے کپ کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے بہ آج مہب داؤں گی بھی آپ لوگ یہ ٹپ کریں گے تو آپ لوگ کی کپ کی ڈنڈیاں نہیں ٹوٹیں گی اور لونگ ٹیم آپ کے کپ جائیں گے اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جی ایک بول لینا ہے اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے سادہ پانی نلکے کا اور اس کے اندر آپ لوگوں نے کپ ڈپ کر دی رہے ہیں جب آپ نیو کپ لے کے آئیں گے نا تو پوری رات کے لیے ان کو ڈپ کر دیں کیونکہ ہماری جو مائیں ہوتی تھی مائیں تھی نا نانی دادی امی سب جو بڑے م ہماری تھی نا وہ اس طرح ہی کرتے تھے مٹی کے کوئی برتن لے کے آتے تھے نا کانچ کے برتن یا مٹی کے برتن ان کو یقین کریں لے کے آنا نا جیسے مٹی کی ہنڈی ہوگی نالی ہوگی کنڈی ہوگی کچھ بھی لے کے آنا نا اس طرح کا مٹی کے برتن تو ان کو لاتے ہی پانی میں کہنا بھگو دو پوری رات بیگا رہے گا تو جتنی دیر یہ بیگا رہے گا یہ اتنا ہی لونگ ٹیم ہم استعمال کر سکیں گے ٹوٹے گا نہیں خراب نہیں ہوگا اس طرح آپ ب کر لیے کاپ کو استعمال کرنے سے پہلے تو نیکس میری جی استری کو لے کیا ہے استری کی ہم کپڑے استری کرتے ہیں اور ہماری تار اس طرح بکری پڑی رہتی ہے اور اچھی بھی نہیں لگتی اور ہماری تار خراب ہو جاتی ہے جو اس کی تار ہوتی ہے نا اس کو بل بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں اسی طرح پکڑی اس اچھ میں لگائی اور کپڑے استری کی ہے اور ہماری استری کی تار بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور تار اچھی بھی نہیں لگتی تو ہم کیا کریں گے اس طرح تار کے سارے بل نکال ل گے اور تار کو آستہ آستہ نہ فولڈ کر لیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے فولڈ کریں گے ان کے اندر بھی بہت بریگ تارے ہوتی ہوں ٹوٹ جاتی پھر تار خراب ہو جاتی اس طرح کر کے فولڈ ہم کیا کریں گے ایک لیں گے کیچر کیچر ہمارے خراب ہوئے پڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پھینک دیتے ہیں ٹوٹے ہوئے کیچر نہ پھینکا کرے جن کے دندے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح لے اور اس کی مٹھ کے ساتھ اپنی تار کو کیچر لگا کے جہاں مرضی اس طرح رکھ دیں اس طرح پیاری بھی لگے گی اور آپ کی تار بھی خراب نہیں ہوگی جب دل کرے اس کو کیچر کو تارا اور اس طرح کپڑے کیے واپس پھر لگا دیا مید ہے یہ بھی ٹپ پساندہ ہی ہوگی اچھا جی نیکسٹ میری ٹپ ہے جی فرائی بین کو لے کے سلور کا اس طرح فرائی بین لے لیں اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کرنے لگی ہوں اس کا یہ کپڑا بھی چھا لیاں میں کرنے لگی ہوں فرائی بین کے ساتھ کپڑے اس طریقے میں نے کھول دی گیا بغیر بجلی کے میں کپڑے اسٹری کروں گی میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے سب سے پہلے میں یہ اس طریقے میں بغیر بجلی کے آپ لوگ کپڑے اسٹری کریں تاکہ ہم نے وہ فرائی بین کے ساتھ میں نے بتایا تھا آج اس طرح یہ مریم نواز شریف کی ٹپ ہے اس نے بھی بتایا تھا ایک اپنی مطلب کسی انٹرویو میں میں جیل میں فرائی بین کے ساتھ کپڑے اسٹری کرتی رہی ہوں تو یہ سچ ہے جب لوگوں کے گھروں میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی وہ کوئلوں والی اسٹری کے ساتھ کپڑے اسٹری کرتے تھے اور اسی طرح فرائی بین دیچ کی چولے پر رکھ لینی کچھ بھی کرنا گرم کر لیتے تھے بجلی کے بغیر کپڑے اسٹری ہو سکتے ہیں بھئی تو میں نے بلتایا تھا پھر فرائی بین لیں اور گرم کر کر کے اس طرح کپڑے اسٹری کریں تھے مجھے نہ کئی لوگ تو بڑے اچھے سمجھے ہیں اور کئی لوگ نے کمنٹ کیا بھئی گیس کے بل بہت زیادہ آتے ہیں تو گیس آتی نہیں تو ہم کیا کریں بھئی ہلکی ہلکی گیس آتی ہے جب ہلکی ہلکی گیس آتی ہے تو اس کو ہم لانگ ٹیم چولے کو جلاتے ہیں اور ہمارا بل اس مہینے واقعی زیادہ آیا ہے پہلے بل زیادہ نہیں آتا تھا اس دفعہ ہی زیادہ آیا میں وہ بعد میں بتاتی ہوں اس کے لئے کیا کرنا ہے میں نے ریت رکھی ہوئی ہے اب آپ کیا کریں فرائی بین کے اندر ڈالیں ریت ریت آپ کو پتہ گرم کر لیں تو یہ کتنی دیر تک گرم رہتی ہے صاف ریت لے لیں اور شوپر میں ڈال کے رکھ لیں کیچن میں رکھ لیں اور فرائی بین میں ریت ڈالیں اور ریت کو اچھی طرح چولے کے اوپر رکھ دیں جب آپ ریت گرم کریں گے نا یقین کریں ریت ایک دفعہ گرم ہو جے گی اس طرح چولا جلائیں تیز چولا جلالیں چلے لکا جلالیں جتنی گیس آتی ریت گرم کریں پانچ منٹ نہیں لگتے اتنی گرم ریت ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ ریت گرم کریں گے تو آپ کی پوری شلٹ استری ہو جائے گی دوسری دفعہ گرم کریں گے تو آپ کی پورا ٹروزر استری ہو جائے گا اسی طرح آپ کی شوار کمیز دو دفعہ گرم کرنے سے اسٹری ہو جائے گی اور بالکل صحیح اسٹری ہوگی بغیر بجلی کے کبھی کبار یہ ہوتا ہے اچھا آپ نہ کریں جن کو مطلب نہیں سوٹ کرتا وہ بجلی کے ساتھ ہی کپڑے اسٹری کر لے کبھی کبار آج جیسے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ہماری لائٹ نہیں ہے تو میں نے کہا میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی لازمی ہے اور میرے گھر لائٹ نہیں ہے میں UPS کی ایک لائٹ پہ تو نہیں نا ہم لوگ کپڑے اسٹری کر سکتے تو میں یہ کرنے لگی تھی تو پھر میرے ذہن میں آیا پھر کافی لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے تھے پھر بھئی گیس کے بل بہت زیادہ تھے تو یہ واقعی اس مہینے بل زیادہ آیا تو یہ ضروری نہیں گرمیوں میں بھی ہمیں بل زیادہ آئیں گرمیوں میں بل ہمیں بجلی کے زیادہ آئیں گے کیونکہ ہمارے پنکے چلنے ہیں فریجے چلنے ہیں ہر چیز ایسی لوگوں چلانے ہیں تو آپ لوگ کوشش کیجئے گیس پہ کپڑے اسٹری کر لیا کریں یا گیس والے اسٹری لے اور بجلی بجائیں گیس کا بل اسی مہینے زیادہ آیا اس سے پہلے بل زیادہ نہیں آتے تھے کیونکہ تھوڑی تھوڑی گیس آتی تھی لوگوں نے پورا پورا دن جلا کے پوری پوری رات جلا کے ہیٹر جسے کے میدھے یہ ٹپ پسند آئی ہوگی نیس میری ٹپ یہ ہے جی ہم نے لینا دو چمچ آٹا گندم کا آٹا چاہے جو بھی آپ آٹا گھر میں کھاتے ہیں روٹی پکانے والا ہم نے دو چمچ آٹا لے لیا ایک چمچ لینا دیسی گی یہ دیکھیں جی اصلی گی جس کو کہتے ہیں وہ میں نے گرم کر لیا چمچ میں ڈال کے چولے کے اوپر یہ تھوڑا سا سخت رہ گیا اس کو بھی میں گرم کروں گی چولا میں نے پاس جلایا وہ بھی میں نے گرم کر لیا گرم کر کے دیسی گی ہم نے ڈال لیا آٹے میں یہ چیز میں بناوں گی یقین کریں یہ گر گر کی کہانی ہے اور گر گر میں یہ ضرورت پڑتی ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھی ہمیں نہیں بھی ضرورت پڑتی یہ پڑتی ہے تو یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں لیمن میکس برتن دونے والا سابن یہ میں قدو کش کروں گی اس کے گریٹر بریک والے گریٹر کے ساتھ میں اس کے ساتھ گریٹ کر لوں گی اور اچھی طرح اس کے اندر میں نے گریٹ کر لیا یہ والا سابن لے نا برتن دونے والا پھر کہہ رہی ہوں اچھا اب یہ آٹا گوندنے والا کھانے والا اس سارے آٹے میں نہیں ڈالنا یہ صرف تھوڑا سا میں نے پلیٹ میں دو جمعہ نکال لیا اس کے اندر سابن مکس کرنا ہے ہم نے جے روٹی والا آٹا ہے اس کو ذرا دور رکھنا ہے کھانے والی چیزوں کو اس سے دور رکھنا ہے اب لینے ہم نے یہ جی مچھر والی جلیبی جس کو کہتے ہیں کوائل کہتے ہیں ہم لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں یہ مچھر مارنے والی دوائی ہے اور یہ ہم لیں گے اگر ہاتھ کے ساتھ ٹوٹ رہی ہے تو ٹھیک نہیں تو وہ ہی گریٹر لیں اس کو گریٹ کر لیں اس کو بھی اسی کے اندر مکس کرنا ہے یہ میں بتانے لگی ہوں آپ لوگ کے گھر کبھی کبھار آ جاتے ہیں جی چوہے چھوٹے چوہے آئیں بڑے چوہے آئیں تو ہم لوگ ان کو باہر بزار سے لاکے میڈیسن وغیرہ کوئی جو بھی ہوتے ہیں دوائی ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے کبھنوں کے اندر مار جاتے ہیں کبھی کبھی پائپوں کے اندر مار جاتے ہیں تو اتنی سمیل آتی ہے کھڑے نہیں ہوا جاتا تو وہ بڑی مشکل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے ان چیزوں کو دیسی گی ڈالیں گے آٹا ڈالیں گے سابن ڈالیں گے اس کے بعد یہ کوائل ڈال لیں گے گریٹ کر کے اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور مکس کر کے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جہاں ہم نے جب یہ کام کرنا ہے ہم نے اپنا کچن کا دروازہ اور گھر کے دروازہ تھوڑی دیر کھولا چھوڑ دیں تاکہ یہ چوہے کھاتے ہی باہر نکل جائیں ہمارے گھر میں اندر مرے نہیں یہ وہ آٹا شہو سے کھائیں گے اس میں دیسی گیا خشبوک سر کھائیں گے اور دوبارہ آئیں گے بھی نہیں ان کو پتا ہے بیدر ہمیں خراغ ملتی ہے مرنے والی تو یہ جی ہم نے آٹا اچھی طرح اس کے موندنے ہیں جیسے آٹا گونتے ہیں اس کے کیونکہ تاکہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں مکس کر کے ہم نے کیا کرنا اس کا ایک پیڑا بنانا پیڑا بنا کے ہم نے اس کی گول گول گولیاں بنانی ہیں اور گولیاں بنا کے ہم وہاں پہ ہی رکھیں گے ہاتھوں کی طرف دیکھیں ضرور اور ساتھ ساتھ باتیں بھی سنیں بھی میں کیا بتا رہی ہوں یہ وہاں رکھیں گے جہاں آپ لوگوں کو خدشہ بھی ہمارے یہاں پہ چوہے آتے ہیں اور چوہیں آتی ہیں جو بھی آتا ہے وہاں پہ گولیاں رکھ دیں اور دروازے اپنے تھوڑے سے رات کو رکھ دیں اور ڈیلے چھوڑ دیں اور صبح تاکہ یہ کھا کے چلے جائیں گے باہر اور دوبارہ بھی نہیں آئیں گے میدے آج کی میری ساری ٹیپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر میری ٹیپ پسند آئی اور میری اس طرح کی ٹیپ آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیا کو لائک بھی کیجئے گا کیونکہ کسی اور کا بھی بلا ہو جائے اور کسی کے کام میری ٹیپ آسکیں اور یقین کریں یہ بڑی محنت ہوتی ہے اسی ویڈیو بنانے کے لیے یہ دیکھیں میں نے گولیاں بنا لیاں میں وہاں رکھوں گی جہاں پہ مجھے بھی خاص کر کے آٹے کے پاس بالٹی کے پاس گروسری والے خانے کے پاس چوہیں چوہیں آتے ہیں تو میدے یہ ٹیپ پہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی